حضور آج چار مہینے گزر گئے ہم نے رتن سے ان کو سمجھایا دھرایا تھمکایا ترہ ترہ سے ستایا مگر وہ اس بات کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا کہ رکھا بھیج کر اپنی رانی کو یہاں بلالے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تور کی کیا تور ہے رانی پدمہ وطی تو بے حساب خیرات کر رہی ہے اس نے صدہ برد کھلوا دیئے ہیں جہاں سینکڑوں ہزاروں کو مفت میں کھانا بڑھتا ہے وہ تو جوگن ہو گئی ہیں سلطان مگر اس کے جاسوس چاروں طرف یہ پتہ لگانے کے لیے گھوم رہے ہیں کہ رتن سے ان کو کہاں رکھا ہے ایک جاسوس تو پکڑا بھی گیا ہے ہم تم سے بہت خوش ہیں یہ لو حضور کی کرپا ہے اگر تم ہمارا ایک کام کروگی تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے داسی کی جان حاضر ہے سلطان بہت خوب تمہیں چتوڑ جانا ہوگا رانی پدمہ وطی سے ملنا ہوگا اسے پھوسلا ہوا دے کر یہاں لانا ہوگا اور یہ سب تمہیں جوگن بن کر کرنا ہوگا کرپاؤگی حضور کی دیا بنی رہے میں جان لڑا دوں گے مہارنی ایک جوگن آئی ہے نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کہتی ہے بس آسو بہا رہی ہے جا بلالا آو بہن بیٹھو یہ کچھوں بھر اور ایسا کٹھور بھرت دےہ اور جوالی آخر کس کے لیے ہیں جب پران پیارا ہی چلا گیا تو سب دھور مٹی ہے مہارانی ایک بار وہ دکھ بھر جائیں میں صدا کو آنکھیں موندلو کیا تُو نے اپنے پی کا پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی کونسی کوشش باقی رکھی میں نے میں کاشی گھومی پریا گھومی کیدارنا تک چھان مارا چو سٹ تیرت نا بنخند اس کا نام لے کر پکارتی پھری مگر نہ چرہیا نے بتایا مچرن دے نے میں تو اللہ دین سلطان کی بندی گھر میں بھی جھانک آئی وہاں خیدی کو دیکھا سوکر کاٹا ہو گیا تھا ہائے وہ بھی میرا پران پیارا نہ نکلا وہ تو کوئی رتن سین تھا وہ وہ وہاں ہے تو نے ان کو دیکھا ہے ہاں مہارانی کیا وہ آپ کے پتی وہ مہاراج رتن سین ہے وہ کیسے ہے اچھے بلے تو ہے نا مد پوچھے مہارانی دیکھا بندی رتن سین کا جلے دھوک میں چاہنا جت کو ارے مانگے پانی ملتی اگنی پڑتی ہے نکلیتی چگنی پر راجہ دھیر جکا پککا کیسا ہی لگتا ہو دھککا اب چک کوئی جھکا نہ پایا پھولا جکا دھکک توڑ نہ پایا ایسا پچچا ہے اس کا پتی بھگوٹی تو پزموٹی ہے بھگوٹی تو پزموٹی ہے بھگوٹی ہے تو پزموٹی تو پزموٹی تو پزموٹی مجھے وہاں لے چل میں جوگن بن کے جاؤں گی میں ان کے ابھاں میں نہیں جی سکتی مجھے وہاں لے چل ابھی اسے سمیں مہارانی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ اگلی دلی جائیں گے وہ بھی اس جوگن کو لے کر مجھے چانے دے گورا اب مجھے سہا نہیں جاتا ہو سکتا ہے جوگن علاو دین کی بھیجوئی کپنی ہو اور دھوکہ دے کر آپ کو دلی لے جانے کی بیچار سے آئی ہو نہیں نہیں وہ تو ایک دکھیاری میں جوگن کے ساتھ جوگن بن کے جاؤں گی اور انہیں مرد کر لاؤں گی مہارانی جوگن کا بھیج تک دھارن کرنا ایک ورت ہوتا ہے جھوٹ موٹ میں جوگن بننا دیوتاوں کا اپمان کرنا ہے ہم آپ کے چرن چھوٹے ہیں مہاراج کے جیویت رہتے آپ ایسا غلط کام نہ کریں اور ہم دونوں بھائیوں کے ہوتے آپ کیوں جائیں جوگن کہتی ہے مہاراج کس بندی بنا کر رکھا گیا ہے دلی میں تو ہم ہی دلی پر دھاوا بول کر مہاراج کو چھوڑا لائیں گے گورا بادل تم ہی میرے آدھار ہو تم ہی میرے بھیم اور آجن ہو تم ویر ہو بودھیمان ہو لیکن سلطان کے وشال سینہ کے سامنے تم کیا کر سکتے ہو وہ سوچنا ہمارا کام ہے ہم بیڑا لے کر کہتے ہیں آپ کے سوہاک سندور کی رکشہ کے لیے پران تک دے دیں گے آپ نشنت رہیں بادل جیسا کپٹ سلطان نے ہمارے مہاراج کے ساتھ کیا ہے ایسا ہی چھل ہم ان کے ساتھ کریں گے سوڑا سو پاڑ کی سجائے سوڑا سو پاڑ کی سجائے اتنی ہی داسیاں بیٹھائے اتنی ہی داسیاں بیٹھائے وَدْمَا وَتِکِ سجی آل کی سوراج کی سوکی رنے جل کی وہ بیٹھی سنگر کرنا نا پر ایک بھید راہا آن جانا یوں تو رانی کا سنگر تھا پر ایک بھید راہا نوہار تھا آلوہار تھا جو داتی کا بیٹ لیے تھا وہ تب شورویر یوڈا تھے ہاں جو داتی کا بیٹ لیے تھا وہ تب شورویر یوڈا تھے ہاں پہنچے سب یاترا کر لمدی جہارتن سین سابندی جہارتن سین سابندی جہارتن سین سابند ہو چٹولگڑ کی مہارانی پاک کی پر سوار ہے کیا مہارانی یہاں خود تشریف لاہی ہیں آپ چاہیں تو آپ ناکھ سے دیکھ لیں مگر سلطان کو پتا چل جائے کہ آپ نے تو آپ ہی جانے کا نتیجہ مہارانی کے یہانے کا کیا سبب ہے ان کے بعد چٹولگڑ کے خزانی کی چابیاں ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے مہاراج کو چابیاں ساپ کر سلطان کے محل میں چلی جائیں گے ٹھے بے تم بغیر سلطان کے اجازت کے اندر نہیں آسکتے موسیقی گورا نے تنوار سمبھانی بولے یو تھا جائے جائے کالی بولے یو تھا جائے جائے کالی کوئی لڑائی گھما سان تھی آنوان کی حلق شان تھی